السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سوال کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کی حق دار یا مستحق کون سے لوگ ہیں اس زمن میں ایک بہت ہی معروف حدیث جو کہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعتن یضلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ظلہ الا ظلہ کہ ساتھ قسم کے ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا اور اس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایا نہ ہوگا اب جو وہ ساتھ لوگ ہیں ان کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات واضح کرتا چلوں کہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان ساتھ لوگوں کے علاوہ کوئی اور لوگ نہیں ہیں یا یہ کہلیں کہ یہ ساتھ لوگ ہی ہیں ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتے یہ مطلب حدیث کا نہیں ہے بلکہ ان ساتھ کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں جن کو دوسری احادیث میں بیان کیا گیا ہے اب آتے ہیں ان لوگوں کی طرف جن کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا میں ترتیب سے اس کو بیان کرتا ہوں جس طرح احادیث میں بیان کیا گیا ہے ان میں سے سب سے پہلا شخص ہے العمام العادل عادل حکمران انصاف کرنے والا حکمران وَشَابُ النَّشَأَ فِي عَبَادَتِ اللَّهِ وہ نوجوان جس کی نشون ما تربیت اللہ کی عبادت کے ساتھ ہوئی ہے تیسرا شخص ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں لٹکا ہوا ہے مطلب یہ ہے کہ جس کا دل مسجد میں لگتا ہے اور مسجد میں جا کر اس کو سکون ملتا ہے یا راحت ملتی ہے چوتھا شخص ہے وَرَجُلٌ تَحَابَ فِي الْلَّهِ اِشْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ وہ دو آدمی جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کی خوشنودی اور رضا کیلئے محبت کی اسی پر وہ اکٹھے ہوئے اور اسی پر ہی وہ جدہ جدہ ہوئے یعنی اللہ کی محبت کو انہوں نے مقصد بنایا اور اسی مقصد کے تحت وہ آپس میں گسرے سے محبت کرتے اگر وہ نفرت کرتے تو اللہ کی محبت کی خاطر کرتے اور پانچمہ شخص جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَأَةٌ ذَاتُ مَنصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ وہ آدمی جس کو ایک عہدے دار خوبصورت عورت نے دعوت زنا دی ہو تو اس نے کہا ہو میں اللہ سے درتا ہوں یعنی اس نے زنا سے استناب کیا ہو اور یہ بات کہی کہ میں اللہ سے درتا ہوں میں یہ فعل اور اس برائی کا ارتکاب نہیں کروں گا اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے اس کے ساتھ چھٹا شخص وہ ہے وَرَجُلُن تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ یعنی وہ آدمی جس نے اس طرح خفیہ طور پر صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہ چل سکا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے اور ساتھا شخص وَرَجُلُن ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضُتْ عِيْنَاهُ وہ آدمی جس نے الیدگی اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اللہ کا ذکر کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا ہے یہ ساتھ لوگ ایک ہی حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں ان کے علاوہ دیگر احادیث ہیں جن کے اندر اور لوگوں کا بھی تذکرہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کا سایہ قیامت کے دن نصیب کرنا ہے یا عطا کرنا ہے ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جو تنگ دست کو محلت دیتا ہے جو تنگی میں ہے اسے محلت دینے والا شخص یا اسے معاف کرنے والا شخص اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسے بھی قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا اسی طرح نومہ شخص وہ ہے جو سچا تاجر ہے سچائی اور امانداری سے جو ہے تجارت کرنے والا اس کے بارے میں آپ نے فرمایا جو سچا تاجر ہے وہ ان سات لوگوں کے ساتھ ہوگا سات قسم کے لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے عرش کے سائے کے تلے ہوں گے قیامت کے دن تو اس سے پتا چلا کہ سچا تاجر بھی انہی کے ساتھ ہوگا اسی طرح دسمہ وہ شخص ہے کہ جو ایک مجاہد کی جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہے جہاد کرتا ہے اس کی مدد کرنے والا شخص بھی اس عرش کے سائے کا مستحق ہے اور گیاروہ شخص وہ ہے جو تنگ دست کی مدد کرتا ہے کسی مضلوم کی یا کسی غریب کی جو ہے وہ مدد کرتا ہے کسی ایسے شخص کی جو تنگی میں مبتلا ہے اس کی مدد کرتا ہے چاہے وہ مدد مالی اعتبار سے ہو یا کسی بھی اعتبار سے ہو اسی طرح باروہ وہ شخص ہے کہ جو غلامی جو کوئی شخص غلام ہو تو اس کی غلامی سے اسے ازاد کرانے میں مدد کرے یعنی کسی غلام کو ازاد کرنے میں وہ مدد کرے چاہے وہ پیسے ادا کر کے اس کے قیمت ادا کر کے یا کسی بھی اعتبار سے اس کی مدد کرے اس شخص کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش خبری سنائی ہے کہ وہ شخص بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوگا یہ بارہ شخص ہیں جو مختلف احادیث میں بیان کیے گئے ہیں اب آتے ہیں آپ کے دوسرے سوال کی طرف کہ آیا کہ وہ شخص جو روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے کیا وہ بھی شخص ان لوگوں میں شامل ہے اس طرح کی کوئی حدیث مجھے نہیں مل سکی البتہ سورہ البقرہ کی جو ہے بہت سارے فضائل احادیث میں بیان کیے گئے ہیں جن میں سے ایک یہ بھی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس کو پڑتا ہے تو ان کے بارے میں فرمایا کہ جو سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران ہے قیامت کے دن اس پڑھنے والے شخص کے اوپر یہ دونوں صورتیں بادل کی طرح بن کر آئیں گی اور اس پر سایہ کریں گی اور جو ہے بادل کی طرح اس کے ساتھ ساتھ رہیں گی اور اس پر سایہ کریں گی تو اس طرح کی حدیث ہمیں یہ ملتی ہے جس میں یہ ذکر ہو کہ سورہ بقرہ پڑھنے والا شخص جو ہے اس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس طرح کی حدیث مجھے نہیں مل سکی البتہ بادل بن کر سورہ بقرہ جو ہے وہ اس کے اوپر سایہ کریں گے اس طرح کی حدیث موجود ہے واللہ عالم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے ڈیوز مجھے ڈیوز مجھے ڈیوز مجھے ڈیوز ڈیوز ٹھا ڈیوز موسیقی